دوستو ویڈیو افریقہ کے مانا پول نیشنل پارک کا ہے جہاں اس پارک میں ایک ہاتھی گھوم رہا تھا لیکن دوستو طبیعی کچھ سکاریوں کی نجار اس ہاتھی پر پڑ جاتی ہے اور وہ اسے گولی مار دیتے ہیں دوستو وہ گولی اس ہاتھی کے سر میں لگ جاتی ہے اور یہ ہاتھی تین چار ہفتوں تک جنگل میں ایسے ہی گھومتے رہتا ہے اور ایک دن گھومتے گھومتے یہ ہاتھی ایک کار کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن دوستو اس کار میں ڈاکٹروں کی کچھ ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اور یہ ہاتھی اس کار کے پاس چپ چاپ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر اس ہاتھی کے سر کے گھاو کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اسے کوئی پروبلم ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ سینٹر لے جا کر اس ہاتھی کے سر کا ایک سرہ کراتے ہیں تب ہی ڈاکٹروں کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے سر میں گولی لگی ہوئی ہے اور وہ اس ہاتھی کے سر کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں لیکن بعد میں ڈاکٹروں کو پتہ لگتا ہے کہ اگر اس کے سر سے گولی نکالی جائے تو یہ ہاتھی مر جائے گا اور وہ ڈاکٹر گولی اندر ہی چھوڑ کر اس ہاتھی کا ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں اور یہ ہاتھی اب بلکل صحیح ہے دوستو ہمیں کسی جانور کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا